السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں سید وارد حسین شاہ مشہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل مشہدی نیٹورک آج سے دو دن قبل حضرت کی بلا باجی مظفر صاحب عرف بروئی والے باجی صاحب کا انتقال ہوا آپ سب کو بھی پتا ہے اور لاکھوں لوگوں نے حضرت کی جنازے میں شرکت کی جن میں علماء اکرام کا بھی ایک جنب غفیر اور ایک کثیر تعداد میں علماء کا قافلہ بھی موجود رہا جن میں خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت قاطع نجدیت حضرت اللہ مللہ مولانا مفتی عبد الرعوف النعیمی رزوی صوبائی صدر تحریک امن و اصلاح و چیرمن رویت حلال کے میٹی صوبہ جمع حضرت کی صدارت میں بہت سے علماء اکرام نے قبلہ باجی صاحب کے جنازے میں شرکت کی جن میں جامعہ ہنفیہ نظامیہ کے پرنسپل حضرت مولانا زفر القادری صاحب قبلہ اور انہی کے ساتھ ساتھ جامعہ کے ناظم تعلیمات ماہر درسیات حضرت قبلہ مفتی عارف القادری صاحب اور انہی کے ساتھ ساتھ جمعوں سے تشریف لائے ہوئے سادات کرام کے سروں کے تاج حضرت قبلہ مفتی فرید شاہ صاحب انہی کے ساتھ ساتھ کالا کوٹ سے سید عبرار شاہ صاحب ان کے مدرسے کے مدرس مولانا دعوت صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز ساتھیوں میں سے حضرت حافظ قاری لال حسین رزوی حضرت حافظ زفر صاحب قبلہ اور کالا کوٹ سے مولانا فاروق صاحب قبلہ نقشبندی اور بہت سارے علماء اکرام پلمہ سے مولانا شوکر صاحب تھے اور منوہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بہت قریبی عزیز ہیں بہت سے علماء اکرام سادات اکرام جمع کشمیر سے اور بالخصوص نانگا باجی صاحب کی اولاد بانڈی پورا سے وہ پورا خاندان تشریف فرما تھا آج حضرت کا تیجہ ہے میں سب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا آپ بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت کے درجات بلند فرمائے اور حضرت کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ سوشل بیڈیا پر کچھ شر پسند لوگوں نے بہت طوفانیں بتمیزی مچایا ہے ہمیں کو خاص ضرورت نہیں ہے ان کا جواب دینے کی آپ نے جو کوشش کی تھی باجی صاحب کے جنازے سے لوگوں کو رکھنے کی لیکن الحمدللہ آشکانِ اولیاء نے آپ کو مو توڑ جواب دیا لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر اشکانِ اولیاء کا اور غلامانِ ناغباجی صاحب کا ایک جنبِ غفیر تھا جو آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے کوئی چھوپی ڈھکی بات نہیں ہے رہی مجھ پر باتیں کرنے کی بات تو صادات پہ آج نہیں بلکہ کربلا سے باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں ہم کربلائی لوگ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کے حال سے واقف ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری زبان اور ہمارا مو جب کھلنے پہ آئے تو آپ کو کئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے میں نہ میں نے تب اپنی تقریر میں کسی کا لیا تھا نعاز لے رہا ہوں گزارش ہی رہی گی کہ سنیت کا نقصان نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کل آنے والے وقت میں برداشت سے بات باہر ہو جائے اور ہمیں میدان میں اترنا پڑے پھر ہم نے اگلی پشلی ساری باتیں آپ کی باہر کرنی ہیں جو آج بھی نیٹ پر موجود ہیں آپ نے اپنی تقریروں میں اور محفلوں میں مجموع میں ویٹ پڑھ کر کن کن سی باتیں کی ہیں جو قابل گریفت ہیں رہی وہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات تو وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کسی صف میں ہیں تو عوام جانتی یا علماء جانتے ہیں کہ آپ کا علماء میں عوام میں کیا مقام ہے آپ سے تو خیر میری بات ہی نہیں ہے یہ گروپ میں چند لوگ آپ محدود ہیں باتیں لکھتے رہے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہ اس سے کوئی پریشانی ہے آپ لکھتے رہے ہیں اللہ آپ کو یعنی کاموں میں لگائے رکھے باقی آپ نے دنیا میں اور کرنا بھی کیا ہے تو میری گزارش رہے گی کہ جو آپ یہ خرفات پھیلا رہے ہیں ان سے باز رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے عزرت کے وسال پہ تازیت نامے پیش کی میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ جنازے میں شریک ہوئے جو شریک ہونا چاہ رہے تھے کسی وجہ سے نہیں جا پائے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے سب کا جانا قبول فرمائے حضرت کی بلا نانگا باجی صاحب کے صدقے ان کی اولاد کے صدقے ہم سب کی حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے بہت سے علماء کرام جن کا نام میں نہیں جانتا جو وہاں پر مجھے مجھ سے ملاقاتیں ہوئی بہت سے ایسے ساتھی تھے جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہیں اور عوام کا تو کوئی حساب نہیں ہے کتنے سادات سے ہوں یا غیر سادات ہوں بہت سے لوگوں سے میری وہاں پر ملاقات ہوئی تو بس آخر میں یہ کہوں گا کہ اتنے لوگ وہاں تھے ان میں اگر کوئی آپ کو نظر آیا تو وہ اکیلہ تنہ تنہا وارج حسین شاہ تھا تو اسے جو بات سمجھ آتی ہے وہ عوام جانتی ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انتشار سے نکل کر سب کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے رب مالا مالا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ